بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور میں ہوں شیف رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی گریل فش کیس طریقے سے تیار ہوتی ہے یا فش کا بار بیٹو کیس طریقے سے آپ کٹ سکتے ہیں میں آپ کو آج کی ریسپی میں مکمل گائیڈ کرنے والا ہوں ٹیپس دینے والا ہوں کاروباری حضرات کے لیے ریسولانڈ مالکان کے لیے توجہ سے دیکھئے گا گریل فش تیار کرنے کے لیے میں نے رہو فش لے لی یہ دیکھیں یہ دو عدد لے لی میں نے رہو فش اس طریقے سے نشان لگا دیں ایسے 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 ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ایسے ایسے آپ کچھ لوگ اس کو کراس بھی کر کے لگاتے ہیں اس طرح بھی لگا سکتے ہیں آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا مقصد ہوتا ہے ان کے اندر تاک مسئلہ کو پہنچانا ہے ٹھیک ہو گیا گل سمجھا رہی ہے میری اس کو میں اس طریقے سے لگا لوں گا یہ لیں جی دونوں کو ہم نے اس طریقے سے کٹا لگا لیے اس کو تھوڑا سا سائیڈ بے کرنے لگیں یہاں پہ آجیں میں نے ان کے لئے پچاس گرام اس کو میں نے نیم گرم پانی میں ایک گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھ دیا ہمیں اس کا گودہ چاہیے پانی چاہیے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے یہ تقریبا آدھا کپ پانی میں میں نے بھگو دیا اس طرح گودہ اس میں شامل کر دیں بال میں کوئی مسئلہ نہیں ہے 2 ٹیبل سپون سرسوں کا آئل شامل کر دیں اس کو بہتہ نہیں داب دینا سرکھ 2 ٹیبل سپون شامل کر دیں ٹک کا مسالہ 1 ٹیبل سپون بھر کے اس کی ریسپی پہلے میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے لہس اعترق کا پیسٹ 2 ٹیبل سپون یہ 1 2 ٹیبل سپون یہ شامل کر دیں نمک ہاف ٹیبل سپون یہ اپنے ڈیشٹ کے ساپ سے شامل کر دیں ریڈ چلی پیسی ہوئی مرچ ہاف ٹیبل سپون شامل کر دیں خوشک دھنیا پورڈر ون ان ہاف ٹیبل سپون شامل کر دیں حلدی ہاف ٹیبل سپون شامل کر دیں زیرہ پورڈر ون ٹیبل سپون شامل کر دیں اجوین ون ان ہاف ٹیبل سپون شامل کر دیں اٹھی ہوئی مرچ ون ٹیبل سپون شامل کر دیں اس کو اچھے طریقے سے مکس کرلیں اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کچھ لوگ اس میں کلر کا استعمال بھی کرتے ہیں کلر ڈالتے ہیں آپ اگر ڈالنا چاہتے ہیں ڈال دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس ڈائم پر آ کے اس طرح اچھے طریقے سے اس طریقے سے اچھے طریقے سے ہم نے اس کو لگا دیا مرینیٹ کر دیا ایسے ایسے بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھ اس کو ڈبل کر کے اس طریقے سے ایسے رکھ کے ایسے اچھے طریقے سے لگا دیں اس کو ہارٹ ہونا چاہیے زیادہ لیکویڈ مسالہ نہیں ہونا چاہیے یہ بات ذہن میں رہے آپ کے یہ ننیجی ہم نے اس کو مسالہ لگا دیا اچھے طریقے سے اور اس کو ہم رات بھر کے لیے فریج میں چھوڑ دیں گے صبح انشاءاللہ آپ کو انگیٹھی پہ سگڑی پہ یا جو بھی آپ اسے کہتے ہیں کوئنوں پہ بار بی کیو کر کے دکھائیں گے آپ کو اس کا گریل کر کے دکھائیں گے یہ ننیجی برہ الحمدللہ رات بھر کے لیے ہم نے فریج میں اس کو چھوڑ دیا تھا اور صبح ہم نے اس کو نکال لیا یہاں پہ اپنے انگیٹھی پہ سگڑی بار بی کیو کرنے کے لیے یہاں آگئے ہیں جن لوگوں کو آئل منع ہے یا جو دل کے مریض لوگ ہیں ان کے لیے یہ بہت پیدے مند ہے بار بی کیو فیش یا گریل فیش جو بھی آپ اس کو نام دے سکتے ہیں یہ آئل لگا لیں ہلکا ہلکا تاکہ یہ چپکنے نہ پائے اس طریقے سے ہلکا ہلکا دونوں سائٹوں پہ لگا لیں یہ آئل لگانے کے بعد بھی جب آپ اس کو بار بی کیو کی طرف لے کے جاتے ہیں تو یہ اس کو سٹینڈ کو ہلکی ہلکی چپک جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ چھوڑی کی مدد سے آپ اس کو الگ کر سکتے ہیں ٹینشن نہ لیا کریں ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے اس کو لگا لیا اب کیا کرتے ہیں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اب دیکھیں میرے بات پر یہ دیکھیں جس طرح میں نے آپ کو فیش بتائی تھی کچھ لوگ اس کو ڈبل کو بار بی کیو کر لیتے ہیں اس طریقے سے بھی یہ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اس کو یہاں پہ اس طریقے سے رکھ دیں کچھ لوگ اس طرح ڈبل بھی کر لیتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں گی اگر اس کو سنگل پھلا کے اس طریقے سے اگر آپ کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گی اس طریقے سے اس کو پھلا دیں قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیکھیں کمالات کے قدرتی طور پر بھی یہ فیش میں آئیل ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اس لئے اس کو بار بی کیو کیا جاتا ہے اس کو یہاں سے اس طرح بند کر دیں یہ کلیپ اس طریقے سے یہاں پہ لگ چڑھا دیں اس کے اوپر اس طریقے سے یہ لاک ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کوئلیں ہم نے تیار کیے ہوئے تھے کوئلوں کی ہیٹ زیادہ نہیں ہونی چاہیے ایمیل اگن جی میں پوچھ جوئے ہیں گل سمجھا رہی ہے بہت زیادہ اگر ہیٹ پہ اگر آپ کریں گے اس کو بہت زیادہ اگر آپ اس کی کوئلوں کی ہیٹ زیادہ ہوگی تو پھر یہ بار بھی کیا اچھا نہیں ہوگا یہ جلدے اوپر سے ڈارک ہو جائے گی اندر سے کچھ رہے گی یہاں پہ رکھ دیں دوسرا ایک گریل میں اسی طریقے سے ہم لگا لیں پہلے آئل کی گریس کر لیا کریں یہاں پہ اس کو اٹھائیں اس طریقے سے یہاں پہ رکھ دیں سبحان اللہ اس طریقے سے یہ لاکس کو اس طریقے سے یہاں پہ لگا دیں اس طریقے سے یہ برکل پیک ہو جاتی ہے دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا اس کو بھی یہاں پہ لے آئے اس کو تقریباً 30 سے 35 منٹ لگیں گے یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کیمرہ میں آپ کو کلپ دکھاتا رہے گا ہم اس کو بات بھی کیوں کٹ کریں یہ پندرہ منٹ کے بعد ان کی سائیڈ چینج کرنے لگے ہیں سبحان اللہ دیکھیں کتنی پیاری لوگ کا آ جاتی ہے کتنی پیارا خوبصورت کلر آ رہا ہے ان کا اس طریقے سے اس سائیڈ سے بھی تقریباً 35 سے 40 منٹ لگیں گے ٹھیک ہو گیا مکمل طور پر اس کو ٹینڈر کرنے میں بہت پیاری خوشبو بہت پیارا ہے جی لوگ کا آنے شروع ہو گئی ہے اس تقریباً پہ آگے ان کی سائیڈ چینج کر دیں ہلکا ہلکا آئل اس سائیڈ پہ بھی لگائیں گے اس طرح اس طریقے سے آپ بلکل ڈرائی پساند کرتے ہیں آئل نہ لگائیں کوئی مشکل نہیں ہے لیکن ہلکا ہلکا لگائیں گے تو یہ زیادہ ٹیسٹ فل بنے گی یہ فیش پورے طریقے سے ٹینڈر ہو چکی ہے دونوں سائیڈوں سے میں آپ کو دکھا سکو سبحان اللہ بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے بہت پیاری لوگ کا ہی ہے اس ٹیمپ آگے اس کو یہاں پہ لے اس کو بھی اتار دیں کوئنوں پہ سے یہ گرم ہے سٹینڈ دھیان سے کپڑے کے استعمال کیجئے گا اس کو اس طریقے سے اٹھا لیں یہ لاک جو ہوتا ہے اس کو اب ایک چھوری لے لیں ہاتھ میں گل سمجھا رہی ہے چھوری کی مدد سے اس کو اس طرح اٹھائیں گے تو یہ ساتھ چپکی ہوگی اس طریقے سے آپ نے چھڑوا دینا ہے ٹھیک ہو گیا کوئی مشکل نہیں ہے اس طریقے سے یہ ایسے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ رام سے نکل آئے گی ٹینشن نہیں لینے لیکن گرم ہوگا یہ دھیان رہے آپ کے ذہن میں رہے اس طریقے سے سبحان اللہ بہت پیاری لک بنی ہے اس کی یہ دیکھ لیں سبحانε چھائی یہ لیمیور اس طرح سے اس کو رام سے نکال لیں دیکھیں کتنے پیارا ٹیسٹ بنے گا اس کا لوک وائز کیس طرح کی ہوگی آپ اس کا کاروبار کس طرح سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں لیمو لے لیں اس طرح سے ان کو کٹ لیں کوئی مشکل نہیں ہے آپ لیمو بھی ڈال سکتے ہیں چاٹ مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ لیمیور گریل فیش کیس طرح سے آپ تیار کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کئے کانٹر بنوائیں سیگڑی جس کو کہتے ہیں انگیٹھی کہتے ہیں ساتھ یہ آپ فرائی فیش کا کام بھی اسی پہ کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ بار بی کیو فیش کا بھی کر سکتے ہیں چکن پیس کا بھی کر سکتے ہیں جتنے بھی بار بی کیو کے ایٹم اس میں کام کر سکتے ہیں پچاس سے ساٹھ ہزار پہ آپ کے لگیں گے آپ کاروبار کرنے والے تو بنیں میرے بھائیو اگر آپ کو ہماری یہ فیش کی ریسپی اچھی لگی ہو جو ہم نے بار بی کیو کیا یا گریل کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں میں رشتہ داروں میں میرے بھائیو شیئر کریں جتنا آپ شیئر کریں گے کسی بے روزگار افراد تک ہمارا پیغام پہنچے گا فیس بک پہ ہمارا پیج ہے اس کو لائک کیا کریں انسٹاگرام پہ ہمیں فالو کیا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ